اس کے بعد بیٹا جی میں آپ کو بریدنگ کی دو ایکسرسائزی بتا رہا ہوں جو تھکن کو دور کرنے کے لیے اور فرش رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں یہ اب دن میں دو تین دفعہ یا چار دفعہ یا کتنی در چاہے کر سکتی ہو اور ایک دفعہ کرنے میں تقریباً آپ کا لیس دن ایک منٹ سرف ہوگا اس کے پہلے کمبینشن سمجھئے کا ایسے کہتے ہیں ون ٹو ون ٹو اچھا ون یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ سانس انہیل کریں گے سانس اندر کھینچیں گے اس کے ڈبل ٹائم سانس کو روک کے رکھیں گے سسٹین کریں گے مثلا اپنے سانس ناک سے اندر کھینچنا ہے اور سپوز عام طور پر پانچ سیکنڈ لگتے ہیں آپ نے اندر کھینچا ناک سے this is one اب یہ پانچ سیکنڈ میں اندر کھینچا ہے تو سانس کو یہاں آپ نے روک کے رکھنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے یہ ون ٹو ہے تو ڈبل ٹین سیکنڈ کے لیے سانس کو روک کے رکھیں پیٹ کو ٹائٹ کر کے رکھیں اس کے بعد سانس ناک سے کھینچا تھا اب مو سے ریلیز کرنا ہے یعنی کہ جتنی دیر میں کھینچا تھا اتنی دیر میں ریلیز کرنا ہے 5 سیکنڈ میں سارا پیٹ بلکل خالی ہو گیا then اس سے اب آپ نے بلکل خالی حالت کو سسٹین کرنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے اس میں بلکل سانس اندر نہ جائے 10 سیکنڈ ہیو رہنا ہے پھر دوبارہ ایل ہول پھر ایکزیل اور خالی پیٹ کو ہولڈ اس دن کے سے 5 ٹائمز آپ نے دن میں 5-6 دفعہ جب آپ کو دل کرے کیا کرنا ہے یہ آپ کی پھرپلوں کو ایکسٹر آکسیجن دے گی ڈیٹاکسیفیکشن کرے گی اور انرجی کا لیول آپ کو دو تین دن میں بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گا اسے کہتے ہیں آلٹرنیٹ نیزل بریدنگ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو انگلی ہے شہادت کی انگلی اسے اپنے ایک نکھنے کو بند کر لینا ہے یہاں سے نکھنے سے ساس کھینچیں جتنا کھینچ سکیں اندر فل اس کے بعد اس ہاتھ سے دوسرے نکھنے کو بند کریں یہاں سے ایکزیل کریں زور کے ساتھ پھر یہاں سے ساس کھینچیں یہاں سے بند کریں یہاں سے نکالیں ٹین ٹائمز یہ تو پہلے والی ٹین ٹائمز کریں گی ٹین ٹائمز یہ والے کریں گی بشک اٹھکی کر لیں بشک بکفے بکفے سے کر لیں پورے دن میں آپ بیٹا تین چار دفعہ کر ہوگی سے اور یہ جو آپ کا انرجی لیول کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ بہت ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی سپیک جو ہے آپ کے ورڈز کی کلیریٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی پریزنٹیشن ایمپریسیو ہو جائے گی